آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش لائیو ڈیش تی آواز تو یہ ہے جمال پور احمد آباد کی وہ ویدھان سبا سیٹ جس پر سبی کی نگائنٹی کی ہوئی ہے وہ اس لیے سب سے زیادہ مسلم ووٹ یہاں پر بتایا جاتا ہے اور خاص بات یہاں پر کافی نزدیکی مقابلہ کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار بھی ہیں اور گجرات کے ادیقش بھی ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے سابیر قابلی والا صاحب تو یہاں سے امیدوار ان سے بات کریں گے سابیر بھائی ڈو ٹوڈر کیمپین چل رہا ہے آخری دنوں میں کافی زور آزمائیچ لگ رہی ہے یہاں پر جو بھی اس آخری دن میں تین چار دن ہوتے ہیں اس پر زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اور ڈو ٹوڈر ہم لوگ ایک میند سے گم رہے ہیں تو آپ جب جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ میں جھوڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے اس بار اس سیٹ پر کیا ہوگا آروب تو کئی لگ رہے ہیں ویسے نہیں عوام اپنے ساتھ میں ہے یہ پانچ تاریخ کو ریجنل جو عوام دے گی وہ آپ دیکھنا کیا ریجنل آتا ہے پانچ تاریخ کو جب مددان ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ اویشی صاحب جو ریلی میں بول رہے ہیں پتنگ پتنگ باقی سب ختم وہ ہو پائے گا وہ جو عویشی صاحب نے پہلے سے بول دیا وہ ختم ہونا ہی ان کو کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیے نہیں ہے پانچ سال تک کچھ کام کیے نہیں میں ابھی گم رہا ہوں گلی گلی اور کپنے کام باقی کام پانی بڑا ہوا ہے کٹرے توٹیوں روڑ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے سب میں گم رہا ہوں گا تو سب نجر میں رکھ رہا ہوں گا کون کون سی جگہ پر کیا پرابلم ہے میں انشاءاللہ آ کر سب ہی پرابلم میں دور کروں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ جیس طریقے سے میمزیپالٹی الیکشن کے اندر پتن کے اوپر جو مہر لگائی تھی ووٹروں نے آپ کو لگتا ہے ویدان صاحبہ چودانوی بھی ایسی مہر لگ جائے گی ووٹ کی دیکھو سب سے پہلے تو ہم کورپرسن میں 20 دن کا تائم ملے تھا 20 دن میں ہم لوگ 35 امیدوار کو لڑائے تھے اس میں 26 امیدوار جیت کر آئے تھے اور ایک بھی ہمارا کینیڈٹ کی ریپوئیٹ گئی نہیں تھی یہ ایک اتیاز ہے دوسری بات دو سال ہم نے میند کیے پورے کچھات کے اندر سنگیڈر منایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی سائٹ ہمارے جتنے بھی کنیڈٹ ہیں سب کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے یہ کافی سیٹے نکلے گی ہمارے دوسرا آروپ جیسے میں نے بتایا کانگریس پارٹی لگاتا جب سے ای 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 م منسیپال الیکشن میں اتری تو اس کے بعد سے لگاتا آروپ لگتے رہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کامیاب ہوئی اپنے آروپ کو ثابت کرنے میں دیکھو کانگریس جھٹھی ہے اور جھوڑ بولنا ان کا کام ہے اور ہمارے خالی جو سچ بولنا اور سچ کام کرنا اچھا دوسرا آپ کے بھی کئی ویڈیو وائرل کر کے دکھائے جاتے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھو وہ اپنے اس پر کیچ اپ کر کے دوسرا تیسا کوئی جوائن کر کے وہ سب الٹا سیدھا کرتے ہیں یہ تو میں آپ کو بیچ میں رکھوں گا کیونکہ ایک فوٹو آپ کی جو وائرل کی جا رہی ہے میں خود کہتا ہوں وہ غلط فوٹو کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ نے مہی کھڑا تھا آپ کے بیٹے کی شادی کی فوٹو تھی وہ تو وہ تو مجھے پتا ہے دیکھو کسی کی بھی شادی کیا کوئی بھی آ سکتا ہے ایک سبند کے حساب سے جو آئے تھے تو اس کا غلط استعمال کیا ہے لوگ نے اب یہ دس سال کے بعد یہ واپس میں آیا ہو تو یہ پھرانی سب تھی جائیں یہ سب لکال کیوں کریں گے لیکن اس میں جو ہے سچا ہی نہیں ہے وہ چھٹھی باتیں بتائیں گے کیونکہ میں چلاؤں لڑ رہا ہوں دوسرا کیا وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جمالپور کی جنتہ آخر اے آئی ایم آئی ایم کو سابیر قابلی والا کو ووٹ کیوں دے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پہلے بھی چار سیٹیں ہماری کورپرس میں چیت کے آئی ہیں ہمارے چار کاؤنسلر ہیں تو اور یہ ہمارا گڑ ہے چار کاؤنسلہ مجھے ہماری جنتہ پر ویسواس ہے کہ مجھے ووٹ کریں گے نہیں سلنا پرینام اچھا آئے گا پرینام اچھا آئے گا نہیں ایم آئی ایم کی ایک سیٹ مانتے ہیں آپ جمالپور سے یافیر کئی ایسا نہ ہو کہ بندرباٹ ہو جائے ووٹوں کی اور بیجے پی کھا جائے روٹی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ہماری لڑائی اس چیم سیدھی بھاجب کے ساتھ ہے کاؤنسلہ مارا پیچر میں ہی نہیں ہے اچھا ہیدر آباد کے ویدھائک ہیں میراز صاحب زفر میراز صاحب وہ بھی ساتھ میں ہیں کافی کیمپین کر رہے ہیں گجرات میں زفر بھئی آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے گجرات کا جو ماحول ہے جو ہندو مسلمان کا ماحول ہے اس کے بیچ میں ایسا مسلم گومنیٹنگ جو علاقہ ہے جمالپور جانسا آپ کے صدر بھی آپ کے باڈی کے گجرات کے وہ کنڈیڈیٹ ہیں کیا لگ رہے آپ کو یہاں کے ماحول کے مطابق میں الحمدللہ میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جمالپور کے اندر کچھ ایسے اوٹرز کو رکھا ہوا ہے یہ جانتے ہیں اوٹ اپنا کس کو دے بی جے پی کو کون ہرا سکتا ہے اس کے لئے جمالپور تیار ہے جس کا نام سابر بھائی کابلی والا ہے جو محلیس کے ہماری پارٹی کے امیدوار ہے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جمالپور کی جنتہ یقین کرے گی ہنڈیٹ پرسنٹ یقین کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے آپ نے دیکھے میں قریب بیس دن سے آپ کے گلیوں میں گھوم رہا ہوں آپ کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں سارے کے ساروں کا خیال یہی ہے کہ اب کی بار بدلاؤ چاہیے ہم نے پچھلے ستر سال سے کانگریس کو آزمہ لیا ہے ایک مرتبہ مجلس کو اڑڈا لیں گے اور انشاءاللہ سابر بھائی کابلی والا جمالپور سے بھاری اکثر یہ سے کامیابی حاصل کریں گے آپ کو دیکھ لیجئے آپ کا خود سروے کیا بولتا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ لوگ میڈیا والے ہیں سوالی ہے جو چار کاؤنسیلر جیتے جمالپور کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پلس پوائنٹ رہے گا اس بار کی ویدان سبہ چونہوں میں ہاں 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 کارپیٹر کے ساتھ گلی گلی جا رہے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ کارپیٹر اوٹر کو نام سے جان رہا ہے اور کارپیٹر کو اوٹر سامنے سے فون کر کے اپنی تکلیف بتا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں اٹھرا مہنے ابھی ہوئے ہیں اٹھرا مہنے کے اندر چونکہ آپ کو خود معلوم ہے سمجھنے کے لیے پانچھے مہنے جاتے ہیں اس کے علاوہ کام آج جو کام کر رہے ہیں آنے والے ٹائم پہ سابر بھائی انشاءاللہ جیت کے جائیں گے تو امیلے اور کارپیٹر مل کے جمال پور کو انشاءاللہ پرمننٹ مجلس کا خلاہ بنائیں گے مجھے امید ہے اور عویسی صاحب جس طریقے سے جمال پور کے گلیوں میں بھی گھوم رہے ہیں سباہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی کافی مطمئن ہیں جمال پور کے تعلق سے آخری سوال چناؤں کے وقت کئی لوگ ایم آئی ایم چھوڑ کر چلے گئے تو کیا مورل پر کچھ اثر ہوگا دوسرا چناؤں کے وقت ایم ایسیو آئی کے فران خان اور جو لوگ تھے جو پہلے کانگریس کے لئے آپ اس کی چنتہ اسی لئے مت کریے کچھ مال بکاؤ ہوتا ہے جو الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو خریدارہ جو بکتا اس کو خریدتا ہے مگر جو وفادار ہوتا اس کو نہیں خریدتا ریا سوال آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ فران صاحب جو ایم ایسیو آئی کے ہے وہ آکے ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارا دم گھڑتا ہے ہم کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں آپ کی پارٹی کھلا موقع دیتی ہے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں سمسیاں جو ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کا پورا پورا موقع دیتی ہے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اویسی صاحب کے ہاتھ پہ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پانچ تاریخ ہو میں خود بتا دوں گا کہ کانگریس میں کتنے خامیہ ہیں اور اوٹ کیوں مجلس کو دے یہ جذبے کے ساتھ فران آئے ہیں میں ان کا بھی تہی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے ایک سوال فران سے بھی کر لیتے ہیں فران آخر کیا وجہ کانگریس چھوڑ کر ایم آئی ایم میں آنا پڑا بتایا جاتا ہے کہ ٹکٹ کو لے کے ناراض گی تھی آپ کے بھی کچھ پہلے بتان دے منسپالٹی الیکشن میں پچھلے میرا بھوٹکار کا اگر دیکھ لو تو میرے گھر سے لے کر اور مجھو تک سارے لوگ کانگریس سے بلونگ کرتے تھے اور بلونگ کرتے ہیں آج تک کا اتیاس ہے ہم لوگوں نے کانگریس کو اتنا پسند گیا کہ تن مندھن ہر چیز سے ہم لوگوں کو لگے کانگریس سے کانڈیٹ کام کرے گا آوام کا کام کرے گا پرجا کا کام کرے گا اور سماج کے ہید میں کام کرے گا میں نے دس سال میں کانگریس کے اندر میں ہر ہدے پہ رہا میں نے ہر مقام پہ کام کیا بھیک میں نے دیکھا 2017 کے چناؤں کے اندر ہم نے طاقت کے ساتھ میں کانگریس کے کانڈیٹ کو چیتایا پر آوام کا اور سماج کے لیے جو انہوں نے کام دیئے ایک سماج کا کام مجھے بتاؤ کہ کونسا سماج کا کام یہ کانگریس کے کانڈیٹ نے آپ کیا ہو میں آپ کو بتانا ہوں گا آپ کے مادیم سے دیش لاؤ کے مادیم سے میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے باوڑ اوکل کبرستان کی اب حالت جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں پر کہ وہاں پر آج وجو کھانا نہیں ہے پانی کے لوگ مہتاج ہیں آڑ پروسری سے پانی لیتے ہیں تب جا کے وہاں کبر میں پانی ڈالتے ہیں میں نے پچھلے یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کے ویدھائک نے کام نہیں کیا میرا یہ پورا جواب سن لیجیے ایک مند کبرستان کی بات لے کے جا میرے پچھلے چار سال کہ وہاں پانی کی سمسیہ ہے وہاں پر یہ سمسیہ ہے روڑ کی سمسیہ ہے گیٹ کی سمسیہ ہے کافی سمسیہ ہے کہ لوگ مہت کو لے کے جب جا رہے ہیں تو وہاں کافی ایسی چیزہ ہے کہ وہاں ضرور ہے ایمیلے کی آپ یہاں ویدھائکو عوام کو سماج کو اجھ ضرور ہے ایک دھارمی قصد ہے کم سے کم اس کو تو تم ذیان دو کم سے کم ملنے کے بعد وہاں جانا ہے اس کو تو ذیان دو جا رہے ہیں ایم آئی ایم کی طرف سے جگہ جگہ ڈوٹوڈر کیمپین کیا جا رہے ہیں جمالپور کی گلیوں میں جا جا کر جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں پتن کو ووٹ دیں اپنی حصہ داری کو مضبوط کریں اب دیکھنا یہ کہ پانچ تاریخ کے دن جب ووٹ ڈالے جائیں گے تو جنتہ کس پر یقین کرتی ہے آٹھ دسمبر کو یہ صاف ہو جائے گا ایش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں